اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی چین پر تنقید کرنے سے نہ چوکے انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمیں اس قوم کا احتساب کرنا چاہیے جس نے ہمیں اس تباہی سے دوچار کیا ہے امریکی صدر نے چین پر الزامات کی بوشھار کر دی اور ایک بار پھر بیجنگ حکومت کو کرونا کا ذمہ دار تھیراتے ہوئے اقوام متحدہ سے کاروائی کا مطالبہ کر دیا ہے ٹرمپ نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ جب ہم روشن مستقبل کے تاقب میں ہیں تو ہمیں اس قوم کا احتساب کرنا چاہیے جس نے دنیا بھر میں اس وائرس کو پھیلایا ہے ان کا کہنا تھا کہ چینی حکومت اور چین کے کنٹرول میں موجود عالمی دارہ صحت نے دنیا کو یہ غلط معلومات دیں کہ وائرس کی انسان سے انسان منتقلی کے کوئی ثبوت نہیں ملے اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور جھوٹ بولا کہ جن لوگوں میں وائرس کے علامات نہیں ان سے وائرس نہیں پھیلتا امریکی صدر نے اپنے خطاب میں کرونا پہ گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ امریکہ نے کس طرح سے کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑی امریکی صدر نے کرونا وائرس کے دنیا بھر میں اثرات سے متعلق بھی بات چیت کی ہے